بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک خواتین کا سوال تھا کہ ان کی چھ سال کی بچی تکیہ پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں تکیہ پر بیٹھنا تو منع ہے تو کیا وہ اس میں منع کرتی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اب اس میں تین باتیں ہیں پہلی بات چھوٹے بچے جب تک بالک نہیں ہو جاتے ان کے نام آمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا اور دوسری بات گناہ اور نیکی اس کا تعیون آپ اپنے پاس سے ہرگز نہ کریں بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ نہیں ہوتی لوگ پھر بھی ان کو اپنے پاس سے گناہ بنا لیتے ہیں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ برہانہ سر کھانا کھانا گناہ ہے حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں اچھا ہے سر ڈھک کر کھانا کھایا جائے اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ باشروم بینا ٹوپی کے جانا گناہ ہے یہ کوئی گناہ نہیں اچھا ہے سر ڈھک کر جائے اگر کوئی سر ڈھک کر نہیں جاتا تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے تو اسی طرح سے اپنے پاس سے گناہ اور سواب کا تعیون ہرگز نہ کریں یہ شریعت ہے جو ہمیں بتائے گی کیا گناہ ہے اور کیا سواب ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں اگر اپنے پاس سے سواب کو گناہ کہہ دیا اور گناہ کو سواب بنا دیا تو گویا ہے اپنے پاس سے شریعت وضع کرنا ہوا جو کی شدید گناہ ہو ہے تیسی بات تکیا اچھی چیز ہے ہم اس پر سر رکھتے ہیں لیکن اس کا کوئی ایسا ادب اور احترام کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیا کو اپنے پس پر لگایا ہے اور تکیا پر بیٹھنا بھی آپ سے ثابت ہے تو لہذا آپ تکیا پر بیٹھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں شریعت نے کوئی منع نہیں کیا اور اس کو گناہ سمجھنا بلکل غلط ہوگا موسیقی